موسیقی اگر دلہنے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ریمیڈی حد سے زیادہ پاورفل ہے آپ کی سکن پہ حد سے زیادہ گلو لائے گی انسٹنٹ گلو جو آپ پالر سے چاہتے ہیں کہ ہمیں انسٹنٹ گلو ملے وہ ملے گا آپ اپنی پارٹیاں شادیاں فنکشنز ایسے اٹین کریں گے ٹینشن فری ہو کے اپنی ایک فریش اور نیو لک کے ساتھ کیونکہ ایسا نکھار آپ کو کبھی نہیں ملا ہوگا ایسی میں آپ کو ریمیڈی بتاؤں گی جس میں تقریباً دو تین چیزیں ہم یوز کریں گے اور حد سے زیادہ گلو آ جائے گا ایسی سوفٹ اور بہترین آپ کی سکن ہو جائے گی آپ کی سکن پہ جو بھی داگ دبے ہیں جو بھی نشانات ہیں ڈل سکن ہے کلر گورا نہیں ہے جن بھی پرابلم سے اگر چھائیاں ہیں رنکل سے ان سے آپ پریشان ہیں یا جو دلہنے ہیں اپنی شادی کے لیے ان کے سکن پہ اتنا گلو نہیں ہے پالرز کی انسٹنٹ گلو سے اگر وہ چاہیں گی بھی تو شادی کے بعد بھی ان کے فیس پہ چند دن ہی وہ گلو رہے گا اور اگر یہ ری ریمیڈی آپ ایک ہفتے کے لیے بھی یوز کریں گے تو اسکن پہ گلو آ جائے گا آپ کی اسکن فیر ہو جائے گی داگ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے اور ایسا نکھار آ جائے گا کہ ہر کوئی حیران رہ جائے گا ہمارے گھر میں خود کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں اپنے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں تو ہم گرلز بوائز اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہم نظر آئیں سب سے زیادہ فیر گلوئنگ اور پیار اسکن ہماری ہی نظر آئے تو ان سب کے لیے آج کی ریمیڈی ہے ان کی پرابلم سال ہونے والی ہے فرنٹس لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ریمیڈیز ڈی آئی وائز اور ہیکس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میں نے ایک چمچ یہاں پہ ملتانی مٹی لی ہے اور میں آپ کو اس کالٹینیٹو بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس ملتانی مٹی نہیں ہے تو آپ اس جگہ پہ کالن کلی بھی یوز کر سکتے ہیں رائس فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس چار اپشن ہیں آپ کو ان سب میں سے جو بھی ایزی لگے تو آپ وہ ایک چمچ یوز کر سکتے ہیں اور جو سیکنڈ انگریڈنٹ ہے وہ ہے کافی آپ کو اس میں ایک ٹی سپون کافی یوز کرنا ہے اور فرنس کافی جار میں بھی آتی ہے جو بلکل خالص ہوتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جمیں اس لیے یہ کافی ساشی یوز کر رہی ہوں اس میں تھوڑی سی دودھ کی کوبیاں بھی ہیں تو وہ ہماری اسکن سے ڈیٹ سیل بلکل ریموو کر دے گی ہماری اسکن میں موسٹر آ جائے گا ہماری اسکن سافٹ ہو جائے گی اور دودھ کی کوبیاں بھی ملیں گی اور ہماری ڈل اسکن بلکل دور ہو جائے گی کافی ملیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو برائٹ کرنے میں ٹائٹ کرنے میں آپ کی اسکن سے داگ دبے دور کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کی اسکن بلکل سافٹ ہو جائے گی اور بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور جو داگ دبے ہوں گے سنٹین کے نشانات ہوں گے وہ سب کچھ دور ہو جائیں گے اور آپ کو ایک ٹائٹ اور بہترین اور وائٹ اسکن ملے گی اور جو تھرڈ انگریفڈنٹ ہے وہ ہے دہی دہی میں اس میں ایک ٹی سپون یوز کروں گی دہی ہماری اسکن کو برائٹ کرنے میں وائٹ کرنے میں کافی بہترین ہوتی ہے اور جو لاسٹ چیز میں اس میں ایٹ کروں گی وہ ہے اورنج میں اس میں اورنج کا جوز یوز کروں گی اتنا ہمیں اس میں اورنج کا جوز ایٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا ایک بہترین سا پیسپ تیار ہو جائے اورنج کافی بہترین ہوتی ہے اس میں وائٹمن سی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری اسکن کا کلر حد سے زیادہ ف کنٹین سے محفوظ رہتی ہے بے داغ ہو جاتی ہے چھائیوں کی پرابلم بلکل ختم ہو جاتی ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نیک پر اچھے طریقے سے آپ یہ لگا لیں اگر آپ اپنے پوری باڈی پر پالشنگ کے طور پر بھی یوز کریں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ہینڈ پر فیٹ پر گردن پر پوری باڈی پر جہاں پر بھی آپ چاہیں اور یہ آج کار آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی کا اتنا بہتری ریزرڈ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کافی موسٹرائزر سیرم وغیرہ کافی پیک آتے ہیں وہ آپ کی سکن کو ات سے زیادہ گلو دیتے ہیں آج کار مارکٹ میں بھی آ رہے ہیں تو یہ ہم گھر پہ جو بناتے ہیں وہ مارکٹ والے پروڈکٹ سے ہزار گناہ بہتر ہوتے ہیں تو آپ یہ فیس پیک ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اس کا کافی بہترین اور اچھا ریزرٹ ملے گا آپ یہ آدھے گھنٹے کے لیے اپنے پورے فیس پر لگا رہے ہیں دیں اس کے بعد آج جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ روز وارٹر سے پہلے سے گیلا کر لیں اور ہر کے ہاتھ سے اسے اچھے طریقے سے مساج کرتے کرتے آپ تھنڈے پانی سے واش کر کے اتار لیں آپ کو یہ پروسز ہفتے میں تین بار کرنا ہے آپ کو کافی بہترین ریزرٹ ملے گا ایک ہفتے میں ہی جب آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کی اسکن پر حد سے زیادہ گورا بنا جائے گا اسکن سافٹ ہو جائے گی فیر ہو جائے گی بے داغ ہو جائے گی تو فرنڈس آپ یہ یوز کر کے دیکھیں دوستوں کے ساتھ اشتداروں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا دعا میں یاد کیجئے گا نیکس ٹوڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے چل دینا اللہ حافظ